بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں علو انڈے تو اس کے لئے ہم ادھر آئے ہیں کہ اگر ہمیں دیسی انڈے لے جائیں تو ہم ان سے بنائیں وہ احتمال کریں گے علو انڈے کے سارے میں نہیں تو پھر بزار والے لے کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ مرگیاں اور مرگیاں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب لوگوں کو آپ سب بہن بائیوں کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں ہستہ بستہ رکھیں ہر تکلیف پرشانی سے رچائے آمین آج ہم بنا رہے ہیں آلو انڈے تو آلو انڈے کے لیے دیکھیں میرے پاس آدھا کلو آلو ہیں ان کو میں نے چھیل کر رکھ لیا کٹا نہیں ہے میں ان کو ان کو یہ خرادھانی ہے اس کو میں نے دھو کے کٹ لیا یہ پیازان درمیانے سائز کی اگر چھوٹی ہوں تو دو رہے لیں ورنہ درمیانے سائز کی ایک ہی پیاز جو ہے وہ کافی ہے اور مسالوں میں کیا ہے میرے پاس یہ ہری مرچیں ان کو میں نے چاپ کر لیا یہ نمک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمک اور مرچیں اپنے ہس وزائے گا ڈالیں یہ تھوڑی سی کٹوی لال مرچیں جسے ہم ون ٹی سپونڈ بولتے ہیں تھوڑی سی حضی ہے اور بلکل تھوڑی سی کالی مرچہ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں در رکھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کٹتے ہیں آلو کو آلو کو ہم کیسے کٹیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح سے ہم پکوڑے کے لیے آلو کو میں نے یہ نئے آلو ہیں ان کو میں نے کٹر کے ساتھ نہیں چھیلا میں نے جو برطن دونے والی جالی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم برطن مانجتے ہیں میں نے ٹوٹی کے نیچے میں نے وہ جو سینک میں 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 نے باسکٹ رکھی اور میں نے آلو پکڑ کے ایک ایک آلو پکڑ کے میں نے جالی مار مار کے ان کو دھو لیا اسے بہت اچھی طرح سے اور جلدی سے بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آلو کو اگر چاہے ہیں تو آپ اس طرح سے کٹ لیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس طرح سے کٹ لیں اگر آپ کو بڑے پیس نہیں یہ اتنے بڑے پیس نہیں پسند تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ لگا دیں اس کے چھوٹے پیس کر لیں جس طرح سے آپ کو آلو پسند ہے آپ اس طرح سے کٹ لیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ اس طرح سے بھی کٹ لیں اس طرح سے یہ دیکھیں چار پیس یہ یہ والا کٹنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کٹ لیں تو میں پہلے آلو کو کٹ لوں مالے گاہین آلو کو میں نے کٹ لیا اور میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گئی کہ دیسی انڈے مجھے مل گئے تھے تو میں ادھر سے ہی دیسی انڈے لے کے آئی تھی وہ میں بھی ٹوڑوں گئی آپ کے سامنے یہ میں نے آلو ڈال گئی ہے آلو ڈال گئے کے بعد یہ دو میرے پاس مسالے ہیں یہ دیکھیں ہری مرچ ہے نمک ہے کٹی لان مرچ ہے ہلدی ہے کالی مرچ ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں آلو کو ہم نے ہلکیاں آج پہ پکانا ہے اور ان کو گلانا ہے تاکہ ہمیں جو پانی ہے وہ نہ ڈالنا پڑے پڑے آلو کو ہم اپنے ہی وہ اس کے آلو کا پانی ہوتا ہے اس ہی میں پکائیں گے الگ سے ہم پانی نہیں ڈالیں گے تیل کو ہم ایک سائیڈ بھی کر لیتے ہیں اور یہ دو دھنیا نا دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی جو ہے نا اسی سے تو انشاءالت اللہ جو انڈیا نا وہ آلو ڈے کا سارا وہ بہت مزے کا بنے گا دو سو تین منٹ ہم اس کو دھنیا کو جب تک ادھر دھنیا جو وہ گھی میں پا کر رہا ہے ہم انڈے توڑ لیتے ہیں یہ دیسی انڈے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آدھا کلو آلو میں جتنے آپ انڈے ڈالنا چاہتے ہیں چھ ساتھ آٹھ یہ تو آپ کے اپنی مرضی ہے جتنے آپ کو پسند دوں تو آپ ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اب میں ان کو پھینٹ لیتی بسم اللہ دھنیا جو ہے وہ ماشرہ سے پاک گیا ہم نے دھنیا کو گھی میں تھوڑی در پکا لی ہے جب ہم دھنیا کو اس طرح سے مرگی بنائیں یا گوشت بنائیں تو اس طرح سے دھنیا کو پکاتے ہیں گھی میں تو اس سے اس کا ذائقہ جو بہت اچھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا ابھی اسی جو تیل ہے اس کو میں نے آئل گھی کو سائٹ پہ کر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے انڈے اور ساتھ ہم یہ ڈال دیں گے ادھر پیاز پیاز کو ہم نے ساتھ سے انڈ میں ڈالنا ہے کیونکہ کچھی کچھی جو پیاز ہوتی ہے انڈے میں اس کا بہت زیادہ جو فلیور ہے وہ آتا ہے جائے کا بہت اچھا بنتا ہے میں نے سارے چیزوں کو مکس کر دیتا ہوں میں نے سارے چیزوں کو مکس کر دیا اور اس کو پکاتے ہیں پھر پانچ منڈ کے لیے یہ گھی ایک سائٹ پہ میں نے کیا ہوئے اگر آپ کو انڈے میں کالی میرچ یا کسی بھی جو سوکھا سالن ہوتا ہے اس میں کالی میرچیاں سرخ میرچے ڈالنی ہو تو اس طرح سے گھی کو سائٹ پہ کریں اور اگر اس کو ڈال کے جیسے میں نے سرخ میرچے ڈالی اس کو میں نے تیس سیکنڈ کے لیے اس طرح سے بھون لینا پھر میں نے سارے انڈے میں اس طرح سے اس کو مکس کر دینا اگر آپ کو اس وقت آپ کو چاہ کر لیں اگر میرچے کام لگے تو وہ پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے ڈال لینا ہے میں نے پانچ منڈ پھر اس کو انڈے ڈالنے کے بعد میں نے پکا لیا ہے پیاز بھی دیکھیں ہماری کتنی اچھی ہو گئی ہے اگر ہم وہ آپ کی اپنی چواہیسا اگر پہلے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ آلو کے ساتھ ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہاں پھر آپ اس کے ساتھ دھنیے کے ساتھ ڈالیں جب میں نے دھنیے کو گھی میں تھوڑا سا پکایا تھا اس وقت ڈالیں لیکن میں نے تھوڑا سا آخر میں ڈالنا اس طرح سے کچھی کچھی پیاز جانے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہر تکلیف پریشانی مسئیبت سے بجائے اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں آمین اللہ حافظ